سمیر رضا جب لڑکی انکار کر دیتی ہے تو اس سے پیسے ایٹنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد جب ماملہ لڑکی ایک گھر والوں کو پتہ لگتا ہے تو اس کے بعد ماملہ پولس تک پہنچتا ہے اور کیا کچھ ہوا اس کے بعد یہی آج کی کہانی ہے نمازکار بہت سواگت ہے آپ کا یوپی تک میں میں ہوں آپ کے ساتھ گورانشش رواستو آپ دیکھ رہا ہمارا خاص کارکرم The Big Crime Story The Big Crime Story میں کہانی آج اتفردیش کے چھوٹے سے شہر مراد آباد کی جہاں پر ایک سمیر ازا نام کا یوک ایک سوشل میڈیا نیٹورکنگ سائٹ پر شیام بنتا ہے ایک لڑکی سے باتچیت کرتا ہے اپنا اصل نام چھپا کر اس کے بعد میں جب وہ اس سے باتچیت کرتا ہے کیافے میں ملاقات کرتا ہے پکچر کلک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے دھن پریورتن کا دباؤ بنانے لگتا ہے کہتا ہے کہ تو اپنا دھن بدل لو تو ان لوگ شادی کر لیں گے لڑکی جب انکار کرتی ہے تو اسے دراتا ہے دھمکاتا ہے ایسا آروپ لڑکی پکش کی طرف سے لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اس سے پیسے بھی اٹنا شروع کر دیتا ہے اتنا ہی نہیں وہ لڑکا ان کی بیٹی کو بلاک میل کرتے ہوئے کئی بار پیسے بھی وصول چکا ہے اب لڑکی کے منع کرنے پر اس کی فوٹو وارل کرنے کی دھمکی دے کر بلاک میل کر رہا ہے تحریر کے بعد مکرمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے دراصل پورا معاملہ تب سامنے آیا جب ایک لڑکی کے پریجنوں نے ایک لڑکے کو پکڑ کر پولیس کو سوپ دیا لڑکی کے پتا کی طرف سے تحریر دی گئی کہ سمیر رضا نام کا ایکیو وقت دوسرے دھن کا ہے اس نابچات پر اپنا نام شام لکھ کر لڑکیوں کو بہلا بھسلا کر ان سے پیسے وصولنے کا کام کر رہا ہے آروپی سمیر نے ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اب سچائی پتا لگنے پر ان کی بیٹی کو دھن پرورتن کے لیے بول رہا ہے جب بیٹی نے انکار کیا تو اس کی فوٹو وارل کرنے کی دھمکی دینے لگا لڑکی کے پتا کی تحریر کے آدھار پر پولیس نے مکرمہ دعش کر کے آروپی کو جیل بھیج دیا ہے اور آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے سمیر رضا پر لگے آروپ کافی زیادہ گمبھیر ہیں لڑکی کے پتا کی طرف سے جو تحریر دی گئی ہے اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے پتا نے تحریر میں لکھا کہ اس کی بیٹی سے ایک یوہ کے سناپ چیٹ پر شام بن کر بات کرتا تھا جبکہ اس کا اصلی نام سمیر رضا تھا بیلا پسلا کر لڑکی نے ان کی بیٹی کا واتس اپ نمبر بھی لے لیا اور باتیں کرنی شروع کر دی دونوں نے ملاقات شروع کر دی جس کے بعد ان کی بیٹی کو شک ہوا تو سولہ نومبر کو کیافے میں دونوں ملے جس کے بعد لڑکی نے لڑکے کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ دوسرے دھن کا ہے اس کے بعد اس نے بیٹی کو دھن پریورتن کے لیے بولا جس سے دونوں شادی کر پائیں جس کے بعد ان کی لڑکی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور وہ جانے لگی لیکن لڑکے نے زورستی کیفے میں بٹھایا اور ان کی بیٹی کی ساجہ کی ہوئی فوٹو وارل کرنے کی دھمکی دینے لگا جس کے بعد لڑکے نے ان کی بیٹی سے کچھ پیسے مانگے تو لڑکی نے دو ہزار روپے لڑکے کو دے دیئے اور کہا کہ وہ گھر جاری ہے جس کے بعد لڑکی نے ساری باتیں اپنے پتا کو بتائیں اور پتا اور آنے پریجن یوک کو پکڑ کر تھانے لے گئے ماملہ گمبھیر ہے ایسے پر پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں کل تھانا کٹگر میں ایک ابھیوب پنجکلت ہوا تھا پرکران کچھ پرکار سے تھا کہ ایک لڑکی پکش کی طرف سے لڑکے کو کسی ستھان پر اکڑا گیا تھا ان کا یہ آروپ تھا کہ یہ لڑکا اس لڑکی کو پریشان کر رہا تھا اس کو بلیک میل کر رہا تھا ان دونوں کی لڑکی لڑکی کی قریب پچھلے ڈیرھ دو مہینے سے ان کی آپس میں باتچیت ہو رہی تھی یہ کسی سوچل میڈیا پیٹ فرم کے مادم سے ان کی ان کا پریچے ہوا تھا اور بعد میں ان کی باتچیت شروع ہوئی ان کے بعد میں جب لڑکی ہٹنے لگی ان سے تو لڑکا سہید اس کے پیچھا کر رہا تھا اس کا اس سمبند میں لڑکی نے اپنے پریوار والوں تیادی کو سہید بتایا تھا اور اسی پر مغانے اس لڑکے کو پکڑ کے اور تھانے پر لکھ کے اس کو آئے تھے اس سمبند میں لڑکی پکش کی اور سے ایک تحریر پرابت ہوئی تھی جس میں اس پرکار کے آرپ تھے کہ یہ اس کے جو پوٹو وغیرہ اس کے پاس تھے ان کو بائرل کرنے کا دھنکی دے کے اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا اس کو بلیک میلتا ہے اس سمبند میں ایک اپنے پنجکرت ہو آتا ہے اس میں پوچھتا اس کے بعد اس لڑکی کی لڑکے کی گرفتاری کی گئی تھی اس سے جیل بجھا گیا جیسا کی پیتا نے آرپ لگایا لڑکی کے کہ سمیر ازان آم کا ایک شخص شام بن کر ان کی بیٹی کو بہلا پھوسرا آ رہا ہے ویسے ہی وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی کرتا ہوگا فیلال اگر آپ کے اس پاس کی کوئی ایسی گھٹنا ہے جو کہ کرائم کی ایک بڑی خبر بن سکتی تو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم اس کی تحت تک جائیں گے اس کے بعد میں اسے خبر کی طور پر آپ تک پہنچائیں گے نمسکار موسیقی